وزرعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا اسلامباد سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر وفاقی وزراء اسکری حکام اجلاس میں شریک ہوئے ہیں قومی سلامتی کا یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا جو کہ اب شروع ہو چکا ہے دہشتگردی کے معیشت کی بگڑتی صورتحال ایجنڈے میں شامل ہیں وزرعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور وفاقی وزراء اسکری حکام اجلاس میں شریک ہیں جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں بلاول بٹو اور شہباز شریف کی ملاقات بھی اس حوالے سے ہوئی ہے دہشت گردی کے واقعات میشت کی بگڑتی صورتحال ایجنڈے میں شامل ہے وزیراعظم حاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے فہد چوہدری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد بتائیے گا کیا حل چل ہو رہی ہے جی دیکھئے وزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ سے دارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس شروع ہو چکا ہے وزیراعظم حاؤس میں اس اجلاس میں عالی سیول اور عسکری حکام تمیت وفاقی وزراء شریک ہیں اجلاس کے اجنڈے میں ملک میں دہشت گردی کے جو پیدر سے واقعات ہوئے حالی میں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور جو دہشت گردوں کی دوبارہ پینٹریشن ہے ان کی وجوہات کا جائزہ لیا جا رہا ہے نیشنل ایکشن کلین پر عمل درامت اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے بارے میں اہم ترین فیصلے ہوں گے اس اجلاس میں اور اس کے علاوہ درائے کے مطابق وزیر خزانہ عساق دار ملکی معاشی صورتحال پر بھی قومی سلامتی کمیٹی کو بریف کریں گے ٹھیک ہے فہد اس اجلاس میں شریک کون کون ہے جی دیکھئے اس اجلاس میں سرویسیس چیفز کے علاوہ چیئرمن جوائنٹ کیس آف ستاف کمیٹی اور حساس اداروں کے سبراہان کے علاوہ سینئر وفاقی وزراء جن میں وزیر دفاع وزیر خزانہ وزیر داخلہ شامل ہیں اس کے علاوہ سینئر سیول حکام بھی اس اجلاس میں ٹھیک ہے فہد آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فیل وقت آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کی اور کوئٹا میں آئیٹک کی قلت کے باعث آٹا مزید مہگا ہو گیا شہر میں 20 کلو آٹے کا تھیلہ